ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وصائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں سورہ کوسر ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے خاص انایت اور عطا ہے کسی نبی کو یہ خاص عزاز نہیں ملا جو اللہ نے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا سورہ کوسر دیکھنے میں ایک چھوٹی مختصر صورت ہے لیکن عظمت اور شان کے لحاظ سے یہ ایک سمندر ہے جو نبی کریم علیہ السلام کے مقام کو منصب کو عظمت کو ہمارے سامنے اجاگر کرتی ہے تین آیات پر مشتمل ہے مکی صورت ہے مکہ مکرمہ کی سرزمین پر ہمارے آقا علیہ السلام پر نازل ہوئی اور نازل اس وقت ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چار بیٹیاں حیات رہی لیکن بیٹے آپ کے انتقال فرماتے رہے بڑے بیٹے قاسم تھے جو آپ کے ہاتھوں میں دنیا سے چلے گئے پھر آپ کے بیٹے طیب طاہر تھے وہ دنیا سے چلے گئے بعد میں مدینہ جا کر آپ کے بیٹے ابراہیم بھی آپ کے سامنے آپ کے ہاتھوں میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے مشرقین مکہ نے پراب گنڈا شروع کر دیا اور ان کا سب سے بڑا لیڈر آس ابن وائل وہ جگہ جگہ یہ چے مگویا کرنے لگا جلسے سمینار کی شکل میں اختیار کر کے یہ پراب گنڈے کرنے لگا کہ اے مکہ کے لوکو اے عرب کے لوکو تم دیکھ رہے ہو دن بدن محمد بن عبداللہ آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں ان کے جانسار زیادہ ہوتے چلے جا رہے ہیں لیکن غم نہ کرو پریشان نہ ہو میں آج تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ اس نے کہا ان کا نام تھوڑے دنوں بعد ختم ہو جائے گا ان کا چرچہ بھی ختم ہو جائے گا آہستہ آہستہ ان کے جانسار بھی ختم ہو جائیں گے کیوں کہ اس لیے کہ وہ عبدر ہیں ان کا کوئی نسب آگے چلانے والا نہیں نسل آگے چلانے والا نہیں بیٹا کوئی نہیں میرے اتنے بیٹے ہیں آس کہنے لگا ابو جہل کے اتنے بیٹے ہیں فلا عطبہ شہیبہ کے امیہ کے اتنے بچے ہیں ہمارے پاس بیٹوں کی لائنے ہیں ہمارا ذکر چلتا رہے گا محمد عربی کا نعوذ باللہ ذکر ختم ہو جائے گا وہ یہ مکہ کی گلیوں میں چوکوں میں گھروں میں بیٹکوں میں محفلوں میں ذکر کرتا پھر رہا تھا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے انسان تھے آپ کو جب یہ باتیں پہنچی تو آپ کو غم ہوا آپ کو تھوڑا افسوس ہوا کہ یہ ایسی باتیں کر رہا ہے کہ میرا بیٹا کوئی نہیں میرا کوئی بیٹا بچ نہیں رہا میرے سامنے میرے ہاتھوں میں دنیا سے جا رہا ہے آج گویا کہ آج کے زمانے کے بھی اعتراض کرنے والے اس زمانے میں بھی اسی طرح کہتے تھے خود محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو اللہ کا رسول کہتے ہیں اللہ کا محبوب کہتے ہیں اللہ کے اتنے قریب اپنے آپ کو کہتے ہیں لیکن اللہ سے اپنے بچوں کو نہیں بچوا سکتے اب یہ تو آزمائش ہے وہ تو کسی میں بھی آ سکتی ہے اللہ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلق دیکھا افسوس دیکھا غم دیکھا تو آپ کو تسلی دینے کے لیے کوئی لمبی چوڑی صورت نازل نہیں کی کوئی لمبا قصہ بیان نہیں کیا کوئی قرآن پاک کی سورہ بقرہ جیسی صورت نازل نہیں کی سورہ آل عمران جیسی صورت نازل نہیں کی اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر کو تسلی دیتے ہوئے کافروں کے آزائم کو کس طرح ختم کر کے اپنے نبی کو ایک تسلی دی اور ایک مختصر سی تین آیتوں پر مختصر صورت کو نازل کر دیا اللہ نے فرمایا اب دیکھئے پہلی آیت یہ حضور علیہ السلام کی شان بتا رہی ہے کہ مشرقو تمہیں کیا پتا مقامِ مصطفیٰ کیا ہے تمہیں کیا پتا عظمتِ رسول کیا ہے پہلی آیت میں دوسری میں آپ کا مشن اور مقصدِ حیات اس کو اللہ نے بیان کیا اور تسری میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے دشمنان کا انجام کو بیان کیا پہلے مقامِ مصطفیٰ پھر مشنِ مصطفیٰ اور پھر انجام دشمنانِ مصطفیٰ اللہ نے سورہ کوسر کی آیت یہ ہوتا رہی ہے اِنَّا أَعْطَئِنَا كَلْكَوْسَرْ اے میرے پیغمبر ہم نے آپ کو عطا کی ہے کوسر آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں غمگین کیوں ہوتے ہیں اب کوسر کہہ کر اللہ نے کیا چیز عطا کی کہ جو حضور علیہ السلام کو اتنی تسلی ملی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قلق اور وہ غم ہی چھوڑ دیا وہ غم ہی بھلا دیا وہ تسلی کیا تھی وہ غم کیا تھا اب مشرق کہہ رہا ہے کہ آپ کی اولاد دنیا سے جا رہی ہے آپ کا بیٹا کوئی نہیں بچ رہا اور آپ کو مشرق کہہ رہا ہے آپ کے بارے میں کہ آپ کا ذکر ختم ہو جائے گا تھوڑے عرصے میں آپ کا نام ختم ہو جائے گا نام ختم ہو جائے گا اللہ تبارک و تعالی نے سورت کا نزول فرمایا سورہ کوسر کا اور سورہ کوسر کے اندر اللہ تعالی نے تین چیزوں کو بیان کر دیا پہلی سورت میں آپ کے مقام کو اللہ نے بتایا دوسری سورت میں آپ کے مشن کو بتایا اور تسری سورت میں آپ کے دشمنان کے انجام کو بتایا پہلے فرمایا کہ اے میرے پیغمبر ہم نے آپ کو کوسر عطا فرما دی کوسر کیا ہے جس کو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے لکھا اپنی بخاری شریف کے اندر ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت لائے کہ فرمایا کہ وہ جنت کے اندر نہر کوسر ہے جو صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا کی ہے اور وہ نہر ایسی ہے جو نہر کسی اور نبی کو نہیں ملے گی اور اس نہر کا پانی ایسا ہے کہ ساری جنت میں نہریں اسی نہر سے ہو کر جاتی ہیں ساری جنت اسی نہر سے سیراب ہوتی ہے اب فرمایا کہ میرے پیغمبر ہم نے آپ کو وہ کوسر عطا فرما دی اب فرمایا کہ کوسر کا ایک معنی امام بخاری ہی کرتے ہیں فرمایا خیر کثیر ہر خیر ہم نے آپ کو دے دی ہے ہر کثیر ہر چیز آپ کو کسرت سے دے دی ہے اگر عظمت ہے کائنات میں سب سے بڑی عظمت کسرت کے ساتھ آپ کی ہے اگر مرتبہ ہے کائنات میں سب سے انچا آپ کا ہے اگر شان ہے تو کائنات میں سب سے بلند آپ کی ہے علم ہے تو کائنات میں سب سے زیادہ آپ کا ہے تقوی ہے کائنات میں سب سے زیادہ آپ کا ہے اگر حسن ہے کائنات میں سب سے زیادہ آپ کا ہے اللہ کے ساتھ تعلق ہے تو کائنات میں سب سے زیادہ آپ کا ہے اگر نبوت ہے تو یہ شان ایسی ہے کائنات میں سب سے زیادہ آپ کے مقام ہے آپ کی شان ہے عظمتیں آپ کے در کے اندر دنیا میں پھیلتی ہیں آپ کے در سے نکلتی ہیں شانیں آپ کے در سے نکلتی ہیں رفاحتیں آپ کے در سے نکلتی ہیں مقام آپ کے در سے نکلتا ہے عظمت آپ کے در سے نکلتی ہے علم آپ کے در سے نکلتا ہے کائنات پوری کے اندر جو خوبیاں ہیں اگر کسی انسان میں اگر کسی مخلوق میں وہ ساری خوبیاں اگر جمع کی جائیں تو ان ساری خوبیوں کا منبع آپ کی ذات ہے یعنی آپ کے بغیر کوئی خوبی نہیں آپ کے بغیر کوئی کمال نہیں آپ کے بغیر کوئی جمال نہیں آپ کے بغیر کوئی حسن نہیں آپ کے بغیر کوئی علم نہیں آپ کے بغیر کوئی تقوی نہیں آپ کے بغیر کوئی پاک بھی نہیں جو نبی کو چھوڑ دے وہ پاک بھی اب دیکھئے ہر چیز آپ کے در سے نکلتی ہے آپ کو اللہ نے ہر چیز قمال کے عالی درجے میں عطا کی اس کو کہتے ہیں خیرِ کثیر قوسر جو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کا ترجمہ ہے جو ابن عباس فرماتے ہیں اور جو امام بخاری نے لیا ہے کہ کائنات کے اندر اگر آپ کو کوئی بھی خوبی نظر آئے گی وہ خوبی جو ہے اس کا منبع جو ہوگا وہ درِ مصطفیٰ ہوگا اب یہ تو معنی ہے امام بخاری لائے پھر معالم التنظیل پھر جلالین علامہ علوسی امام رازی اور اسی طرح جو ہے تبری اور اسی طرح دیگر تفاصیل بڑی بڑی اٹھا کر دیکھیں وہ فرماتے ہیں اللہ نے قوسر اس کے ستائیس معانی علماء نے مختلف لکھے ہیں بعض نے بتش لکھے ہیں بعض نے اس سے زیادہ لکھے ہیں اب اس کا معانی جو اللہ تعالی نے جو ہے یہ قوسر کا لفظ بولا اب اتنا مختصر لفظ ہے کہ اللہ نے کہا اِنَّا آتَيْنَا قَلْ قَوْسَرْ حضور علیہ السلام کو اتنی بڑی تسلی مل گئی تو آخر اس میں پنہا کیا چیز ہے تو اس کا معانی معالم التنظیل میں ایک کیا کہ اللہ نے فرمایا اِنَّا آتَيْنَا قَلْ قَوْسَرْ قَوْسَرْ کا ایک معنی ہے قرآن اِنَّا آتَيْنَا قَلْ قُرْآنْ گویا کہ کہ اے میرے پیغمبر پریشان کیوں ہوتے ہیں غم کیوں کرتے ہیں آپ دیکھئے تو سہی میں نے آپ کو قرآن عطا کیا ایسی کتاب ہے کہ اس جیسی کتاب کسی نبی کو نہیں ملی ایسا کلام ہے جو کسی نبی کو نہیں ملا ایسے الفاظ ہیں جو کسی نبی کو نہیں ملے باقی کتابیں ہیں اللہ کی یہ اللہ کا کلام ہے باقی اترا ہے ایک دم یہ اترا ہے آہستہ آہستہ یہ ایسے اترا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین پہ بھیجا نہیں ہے بلکہ تورات زمین پہ اتاری گئی ہے انجیل زمین پہ اتاری گئی ہے اور زبور زمین پہ اتاری گئی ہے لیکن یہ قرآن ہے جو زمین پہ نہیں اتارا بلکہ میں نے آپ کے قلبِ مصطفیٰ پہ اتارا ہے اگر زمین پہ اتارتا تو ان میں اور کتابوں میں کیا فرق تھا میں نے اس کو اس لیے آپ کے قلب پہ اتارا کہ یہ خالی کتاب نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کا کلام ہے کلام اللہ کا ہے اللہ سے غلطی نہیں ہو سکتی کلام میں بھی غلطی نہیں ہو سکتی اللہ غلطی سے پاک ہے کلام اللہ بھی غلطی سے پاک ہے اب یہ جو کہے کہ اس میں عملہ کی گرائمر کی غلطی ہے وہ اس لیے جھوٹا ہے کہ حضور علیہ السلام سے بڑا عالم کائنات میں ہے ہی کوئی نہیں قوسر خیر کسیر یعنی علم کا بھی سمندر آپ کو ملا اب کوئی بندہ کہے جی وہ آپ لکھنا نہیں جانتے تھے پڑھنا نہیں جانتے تھے تو وہ خود جاہل اس لیے ہے کہ کائنات کے سارے عالم سارے زاہد سارے عابد اور سارے علم رکھنے والے در مصطفیٰ کے خادم ہیں نوکر ہیں اور جس علم کے شہر کا دروازہ علی شہرِ خدا ہو وہ علم کتنا بڑا ہوگا شہر کا جس کا دروازہ اتنا علم رکھنے والا ہے تو یہ جھوٹ ہے جو یہ جملہ ہے کہ حضور علیہ السلام لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے اور پھر قرآن میں غلطی ہے یہ بھی جھوٹ ہے کہ قرآن اللہ نے اتارا اور قرآن پاک میں گرائمر کی غلطی ہو نہیں سکتے کیوں گرائمر بعد میں لکھی گئی ہے دو سو سال بعد سو سال بعد قرآن پہلے اترا ہے قرآن اللہ کا کلام ہے گرائمر مخلوق کی اجاد ہے گرائمر اگر کوئی کہے کہ میرے نزدیک گرائمر کی یہ غلطی ہے تو آپ کہیں گے گرائمر غلط ہے قرآن غلط نہیں کیونکہ قرآن اللہ نے اتارا ہے گرائمر بندوں نے بنائی ہے بندوں کی بنائی ہوئی چیز غلط ہو سکتی ہے اللہ کی اتاری ہوئی چیز غلط نہیں ہو سکتی اور یہی عقیدہ اہل سنت والجماعت کا رہا ہے اور ہے متضلہ کا عقیدہ تھا کہ قرآن میں املہ کی غلطی ہے املہ کی غلطی ہے گرائمر کی غلطی ہے اب آپ دیکھئے کہ فرمایا ہم نے آپ کو قرآن دیا یہ قرآن ہے آپ کہتے ہیں ذالکل کتاب آپ کیا کہتے ہیں شروع میں کیا کہتے ہیں ذالکل آپ یہ تو نہیں کہتے ذالکل قرآن اللہ نے کیا کہا ذالکل قرآن کہا یا ذالکل کتاب کیوں کہا جب اترا تھا کتاب تو نہیں تھی جب اترا تھا کتاب تھی یہ کتاب حضور کے زمانے میں تھی اس طرح قرآن وہ تو پتوں بھی لکھا ہوا تھا چمروں بھی لکھا ہوا تھا اللہ کو کہنا چاہیے تھا ذالکل قرآن لیکن اللہ نے کہا ذالکل کتاب کہ قرآن نہیں کہا کیوں کہ اللہ کو پتا تھا یہ کتاب لکھی جائے گی بعد میں کوئی نہ کہے کہ کتاب میں غلطی ہو گئی اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا ذالکل کتاب لا رئی بفی یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی غلطی نہیں ہے کوئی شک نہیں ہے اب ایسی کتاب آپ کو دی ہے جس کی حفاظت بھی اللہ کر رہے تورات کی حفاظت اللہ نہیں کر رہا زبور کی حفاظت اللہ نہیں کر رہا انجیل کی حفاظت اللہ کے ذمہ نہیں تھی اتاری بس سنبھالو اسے اللہ نے کہا نہیں میں نے قرآن آپ کو دیا میرا کلام ہے میرے الفاظ ہیں اور میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں کہ قیامت کی صبح تک قرآن کی حفاظت میں کروں گا اب اللہ حفاظت کر رہے اب ایسی کتاب آپ کو دی ہے آپ کا نام کیا ختم ہوگا آپ کی کتاب کبھی ختم نہیں ہوگی میرے نبی جو کتاب آپ کو دی ہے وہ بھی ہمیشہ کے لیے ہے تو آپ کا نام تو ہے ہی ہمیشہ کے لیے یہ تسلی کے لیے اِنَّا عَتَيْنَا قَلْ قَوْسَرْ قَوْسَرْ کا ایک معنی کیا قرآن پھر ایک معنی کیا قوْسَرْ کا کہ آپ کا ذکر رفعاتِ ذکر کہ اے میرے پیغمبر یہ کہتے ہیں کہ آپ کا نام ختم ہو جائے گا آپ کا ذکر ختم ہو جائے گا آپ کا چرچہ ختم ہو جائے گا آپ کا تھوڑے عرصہ ذکر چلے گا اولاد نہیں ہے لیکن یاد رکھنا میں اِنَّا عَتَيْنَا قَوْسَرْ کہہ کے بتاتا ہوں کہ آپ کا ذکر ہمیشہ رہے گا آپ کا تذکرہ ہمیشہ رہے گا آپ کی شان ہمیشہ رہے گی اس لیے کہ میں نے آپ کو وہ مقام دیا ہے جو مقام کسی نبی کو نہیں ملا وہ شان دی ہے جو کسی رسول کو نہیں ملی وہ عظمت دی ہے نہیں آئی کائنات کے اندر نبی بہت ہیں رسول بہت ہیں لیکن جو مقام آپ کا ہے وہ کسی رسول نبی کا نہیں آپ کا بلند اتنا ذکر کیا ہے کہ جہاں اللہ کہہ رہا ہے میرا ذکر ہوگا وہاں میرے رسول نبی کا بھی ذکر ہوگا قیامت تک عبادت مکمل نہیں ہوگی کوئی ریاضت مکمل نہیں ہوگی کوئی بھی عظمت والا کام مکمل نہیں ہوگا جب تک اللہ کے نام کے ساتھ ذکر رسول نہ ہو ذکر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہو تو آپ کا ذکر اتنا بلند کر دوں گا کہ ہر وقت فضاء میں ازان گونجے گی ادھر سے ازان شروع ہوگی اور پھر ختم ہوتے تک دوبارہ ازان کا ٹائم شروع ہو جائے گا ایک طرف عشاء کی ازان ہوگی کسی ملک میں وہ ٹائم عشاء کا نہیں ہوگا فجر کا ہوگا کہیں مغرب کا ہوگا کہیں اثر کا ہوگا اس کائنات کے اندر ایک سیکنڈ ایسا نہیں بچے گا جب میرے نام کے ساتھ میرے محبوب تیرا نام نہ ہوگا ایسی عظمت ایسی شان ایسا مقام کہ اللہ تعالیٰ نے کہ آج دنیا حیران ہے کہ دنیا کا کوئی ذرہ ایسا نہیں کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں اللہ کے نام کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ ہو پھر فرمایا اولاد کثیر آپ ایک بیٹا فوت ہوا دوسرا فوت ہوا اب تسرا ہو گیا یا اے اللہ کے رسول آپ پرشان ہو گئے یہ باتیں کر رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں اولاد ہو تو ذکر ہوتا ہے اولاد ہو تو چرچہ ہوتا ہے اولاد ہو تو مشہوری ہوتی ہے اولاد ہو تو بندہ زندہ رہتا ہے کتابوں میں تذکروں میں میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ دنیا دیکھے گی تجھے اب تر کہنے والے تیری اولاد نہیں ہے یہ بچہ کوئی نہیں بچہ یہ کہنے والے وہ جن کے دس دس بیٹے ہیں جن کے سات سات بیٹے ہیں جن کے پندرہ پندرہ بیٹے ہیں ان کا ذکر ختم ہو جائے گا ان کا چرچہ ختم ہو جائے گا محمد تیرا نام قیامت تک گھنجے گا آج اتنے تجھے اولاد دوں گا کہ دنیا میں ہر بندہ تجھے اپنا روحانی باپ کہے گا ہر بندہ فخر کرے گا اولاد باپ کے لئے لڑتی ہے باپ کے لئے جان دیتی ہے باپ کا تذکرہ کرتی ہے باپ کا چرچہ کرتی ہے لیکن میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پریشان کی ہوتے ہیں تجھے ایسی اولاد دوں گا کہ دنیا کے اندر کروڑوں مرد کروڑوں عورتیں عربوں مرد عربوں عورتیں دنیا میں اپنے آپ کو تیرا روحانی اولاد کہیں گی اور تیرے تقدس کے لئے ہر بندہ جان دینا سعادت سمجھے گا آج اللہ کے لئے اتنی جان دینے والے نہیں ہیں جتنے رسول اللہ کے لئے ہیں ہے یا نہیں یہ سور کسر ہی کا صلح ہے کہ آج محبت رسول کے لئے آج شان رسول کے لئے گستاخِ رسول کو ایک لمحے کے لئے کوئی برداشت نہیں کرتا گستاخِ رسول کو ایک لمحے کے لئے کوئی پیار نہیں کرتا کیوں ہمارے خاندان کو کوئی گالی دے ہم برداشت کر سکتے ہیں ہماری ذات کو کوئی گالی دے ہم برداشت کر سکتے ہیں ہمارے عباؤ اجداد کو کوئی گالی دے ہم برداشت کر سکتے ہیں لیکن سرکار مدینہ کے بارے میں کوئی لب کو شائع کرے کوئی دنیا کے اندر بے عمل مسلمان بھی برداشت نہیں کر سکتا نمازی کو چھوڑ دیں دیندار کو چھوڑ دیں بے عمل مسلمان مرد عورت یہ برداشت نہیں کر سکتے بلکہ حضور کے تقدس کے لیے جان دینا اپنی سعادت سمجھتے ہیں یہ ہے اولاد اور جن کے بارا بارا بچے تھے اکرمہ آئے حضور کے سامنے کلمہ پڑھ لیا ابو جہل کے بیٹے نے سامنے آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے پہچانتے ہیں نا میں آپ کے سب سے بڑے دشمن کا بیٹا ہوں کہا تو نے کلمہ پڑھا ہے اپنی بیوی کی وجہ سے اس نے مجھ سے پناہ مانگی تھی ام حکیم نے تو کہنے لگے یا رسول اللہ اپنے صحابہ سے کہیں وہ مجھے اکرمہ بن ابی جہل نہ کا کریں مجھے آواز دیتے ہیں ابو جہل کے بیٹے ادھر آ ابو جہل کے بیٹے بات سن مجھے یہ ابو جہل کا بیٹا کہتے ہیں یا رسول اللہ اپنے صحابہ سے کہیں کہ مجھے اکرمہ بن ابی جہل نہ کا کریں حضور نے فرمایا بتا تو صحیح عرب کے اندر ہر بندے کو اس کے باپ کے نام سے پکارا جاتا ہے ہر بندے کو اس کے باپ کے نام سے لقب دے کر خطاب کیا جاتا ہے تو تجھے پھر کیسے پکاریں تو اکرمہ نے کھڑے ہو کر کہا یا رسول اللہ اپنے صحابہ سے کہیں مجھے اکرمہ بن ابی جہل نہیں بلکہ اکرمہ بن اسلام کہا کریں میں ابو جہل کا بیٹا نہیں اسلام کا بیٹا ہوں رسول اللہ کو کہتا تھا آپ کی اولاد نہیں بچی آپ کا نام ختم ہو جائے گا آج اس کا نام لینے والا کوئی نہیں آج ان کا ذکر کرنے والا کوئی نہیں اور حضور کے جانسار عربوں ہیں اور خربوں ہیں اور رہیں گے بلکہ انسان کیا جنات کیا یہ درخت ہیں یہ جتنے پتے ہیں یہ جتنی ٹہنیاں ہیں جتنے پھل ہیں جتنی سبزیاں ہیں جتنی کہکشائیں ہیں قائنات کا ذرہ ذرہ جہاں اللہ کی توحید بیان کرتا ہے وہاں رسول اللہ کی سیرت بیان کرتا ہے آپ امام غزالی کی کتاب مقاشفت القلوب اٹھا کر دیکھیں اس کے آغاز میں آپ حضرت دعوود علیہ السلام کا قصہ لائے کہ دعوود علیہ السلام بیٹھے ہوئے زبور پڑھ رہے تھے اور آپ کی آواز تھی تو پرندے فضا میں معلق ہو جاتے تھے تو دعوود علیہ السلام نے دیکھا دیوار پہ ایک کیڑا چڑھ رہا ہے پھر گر رہا ہے پھر چڑھ رہا ہے پھر گر رہا ہے آپ نے زبور کو بند کر کے کہا یا اللہ یہ کیڑا تو نے کیوں پیدا کیا گندہ کیڑا ہے یہ گھر میں داخل ہو جاتا ہے اور برا لگتا ہے بندے کو کیڑے مکوڑے وہ کیڑا ایک دم بولا اللہ نے اسے بولنے کی صلاحیت اتا فرمائی کیڑے نے بولتے ہوئے فرمایا اے نبی دعوود علیہ السلام میں آپ کی زیارت کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں لیکن آپ یہ نہ کہیں کہ مجھے اللہ نے بیکار پیدا کیا میں آج آپ کو بتا دوں میری پیدائش کا مقصد کیا ہے کیڑا ہوں دیکھنے میں حقیر ہوں دیکھنے میں انسان کو اچھا نہیں لگتا لیکن میری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ میں رات سے لے کر صبحوں تک اللہ کی توحید بیان کرتا ہوں سبحان اللہ و بحمد ہی کہہ کر اور صبحوں سے لے کر رات تک آخر میں آنے والے نبی محمد مصطفیٰ پہ دروشری پڑھتا ہوں کیڑا بول رہا ہے آپ نہ پڑھیں دروشری کیڑے تو پڑھتے ہیں ذرہ ذرہ حضور کا ذکر کرتا ہے حضور کا ذکر اتنا اللہ نے بلند کر دیا کہ بیٹے کیا ہوتے ہیں ہر مخلوق حضور کا ذکر کرتی ہے فرمایا اتنا بلند ذکر پھر معالم التنزیل میں لکھا کہ فرمایا اِنَّا آتَيْنَا کا قَوْسَر کا معنی اصحاب کیا اصحاب میرے پیغمبر بیٹے اس لیے ہوتے ہیں کہ بندے کا ذکر زیدہ ہو بندے کی جماعت مضبوط ہو جائے بندے کے بازو مضبوط ہو جائیں بندے کے معاونین زیدہ ہو جائیں بندے کا زیدہ روب ہو زیدہ اس کے گرد چلنے پھرنے والے اس کے تعاون کرنے والے ہوں میرے پیغمبر آپ کا بیٹا کوئی نہیں بچا آپ غمگین کیوں ہوتے ہیں میں نے آپ کو صحابہ جیسی جماعت تو دی ہے نا صحابہ معلوم التنزیل کہتے ہیں صاحب معلوم التنزیل کہ آپ کو ایسی جماعت دی ہے اللہ فرماتے ہیں گویا کے کہ کسی نبی کو ایسی جماعت ایسے صحابہ دیئے ہیں کسی نبی کو ایسے صحابہ نہیں دیئے میں ابھی چھ سات نبیوں کی قبروں سے ہو کر آئے ہوں ایوب علیہ السلام حود علیہ السلام صالح علیہ السلام عمران علیہ السلام لو علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام جیسا پیغمبر جنہوں پہ جو اکمت کرتا تھا ملکہ بلکیز کے اس تخت دربار سے میں ہو کر آئے ہوں محل سے آپ حیران ہوں گے ان نبیوں کے صحابہ نے کوئی تعاون نہیں کیا نبیوں کا اس طرح جیسے کرنا چاہیے تھا آج ان نبیوں کے اکیلہ ذکر ہمیں ملتا ہے ان کی قبر ملتی ہے بس ان کا نشانیاں ملتی ہیں لیکن حضور کو اللہ نے ایسی جماعت دی ایسے صحابہ دیئے اللہ نے بطور فخر فرمایا میرے پیغمبر ہم نے آپ کو صحابہ جو دیئے ہیں آپ پرشان کیوں ہوتے ہیں اور قرآن کی کیا ہی آئیتیں ہیں یا ایو النبی حسبک اللہ حسبک اللہ حضور پرشان ہوئے نا جہاد میں اللہ نے کہا یا ایو النبی حسبک اللہ میرے پیغمبر اللہ آپ کے لئے کافی ہے ومن اتبعک من المؤمنین اور یہ آپ کی اتبع کرنے والی جماعت صحابہ آپ کے لئے کافی ہیں آپ کو کسی اور کی ضرورت ہی نہیں یہاں اللہ نے کہا آپ کو جماعت دی ہے صحابہ کی ایسی جماعت قائنات میں نو علیہ السلام کو نہیں ملی اگر نو علیہ السلام کو ایسی جماعت ملتی نو سو پچاس سال تبلیغ کر کے بیاسی آدمی نہ آتے ایسی جماعت حضرت موسیٰ کو ملتی کوئی تور پہ جانے کے بعد آپ کی قوم بچڑے کو سجدہ شروع نہ کر دیتی ایسی قوم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملتی تو آپ کو اس طرح جو ہے آگے نمرود میں نہ آزمائش میں اترنا پڑتا ایسی قوم حضرت یحیہ کو ملتی حضرت یحیہ علیہ السلام اسلام کی گردن کاٹ کے اس طرح دربار میں پھیرائی نہ جاتی ایسی قوم حضرت زکریہ کو ملتی حضرت زکریہ علیہ السلام کو زندہ کس طرح ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا ایسی قوم حضرت عیسیٰ کو ملتی حضرت عیسیٰ اپنی بنی اسرائیل کے خونخوروں سے جان بچا کر اللہ انہیں آسمان پہ نہ اٹھاتا ایسی قوم صرف کائنات کے اندر محمد عربی کو ملی ہے کہ آپ کو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ مکہ چھوڑ کے مدینہ آ جائیں ہم انصار آپ کا ساتھ دیں گے آپ کے لئے جان کی بازی لگائیں گے موسیٰ علیہ السلام کے ہواریوں کی طرح نہیں ہوں گے جنہوں نے کہا تھا اِنَّا کُنَّا اے موسیٰ آپ جائیں اَنْتَا وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا اِنَّا کُنَّا آپ جائیں آپ جا کے لڑیں آپ کا رب لڑے ہم یہاں بیٹھے انتظار کر رہے ہیں اللہ کیا فیصلہ کرتا ہے فتح آپ کو ہوتی ہے یا شکست ہوتی ہے انہیں موسیٰ علیہ السلام کی جان کی پرواہ نہیں عزت کی پرواہ نہیں یہاں سرکار مدینہ کے ایسے صحابہ ہیں جو حضور کی تھوک کو زمین پہ نہیں گرنے دیتے تھے حضور کے وضو کے پانی کو زمین پہ نہیں گرنے دیتے تھے حضور علیہ السلام جب اٹھتے تھے سارے کھڑے ہو جاتے تھے حضور چلتے تھے پیچھے چلتے تھے حضور کے سامنے انچہ نہیں بولتے تھے حضور کے لئے اپنی جان دعو پہ لگا دیتے تھے یہاں تک کہ حضور کے سامنے آ کر شہید ہوتے تھے حضور کے دائے طرف سے شہید ہوتے تھے بائے طرف سے شہید ہوتے تھے حضور کے لئے ایک ایک وقت میں درجن درجن صحابہ شہید ہو گئے لیکن حضور علیہ السلام پہ آنچ نہیں آنے دی ایسی جماعت کسی نبی کو نہیں ملی آپ پرشان کیوں ہوتے ہیں آپ کو صحابہ جو دیئے ہیں جو بدل ہی نہیں سکتے بدل سکتے ہیں جو کہے صحابہ بدل گئے در حقیقت وہ بدل گیا اس کا ایمان بدل گیا اللہ نے تسلی دیتا ہے فرمایا اور پھر فرمایا ایک روایت میں ہے بڑی روایتیں ستائیس کا ترجمہ کروں گا تو اگلا جمعہ آ جائے گا آپ تھگ گئے ہیں نا حضور علیہ السلام نے فرمایا اِنَّا عَتَيْنَا یہ جو صورت ہے یہ حضور کی شان میں ایک شہکار ہے آپ کوئی کہے نہ کہ حضور علیہ السلام کی شان کو ایک لفظ میں بیان کریں ایک جملے میں تو آپ بخالی اتنا کہیں اِنَّا عَتَيْنَا كَلْقَوْسَرْ بَسْتْ ساری کائنات کی خیریں حضور کی در کی نوکر ہیں ساری کائنات کی شانیں حضور کی در کی نوکر ہیں عزت ملتی ہی نہیں اس کو جو درِ مصطفیٰ کا نوکر نہیں بنتا زمانے بھر میں جو بٹ رہا ہے اے تیرے گھر کا اناج زہرہ یہ اس گھر کا اناج ہے جو کائنات میں بٹ رہا ہے تو اب یہ تو ہو گیا سورِ کسر کا پہلا ایک میں فرمایا مشنِ مصطفیٰ کیا ہے پھر فَسَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ میرے پیغمبر آپ کا مقام یہ ہے اچھا مقام جتنا زیادہ ہوتا ہے نا ذمہ داری بڑھ جاتی ہے اچھا آپ چھوڑ دیں میرے پیغمبر دشمنوں کو وہ میرے ذمہ ہیں اللہ کہہ رہا ہے آپ کیا کریں فَسَلِّ وَسَابْ نماز پڑھیں نماز نبی کو معاف نہیں ہے آج کے جو یہ درباروں پہ بیٹھے ہوئے چرس بھنگ پی رہے ہیں اوہ جی بڑے پہنچے ہوئے ولی ہیں گندے لباس گندہ حلیہ گندہ سمیل آ رہی ہے مکھیاں بیٹھ رہی ہیں اب وہ وہیں پہ گند میں بیٹھا ہوا ہے اور ہمارا مسلمان اسے اللہ کا ولی سمجھ رہا ہے جو پاک صاف نہیں رہتا وہ کبھی ولی نہیں ہو سکتا ولی وہی ہوتا ہے جو نبی فرماریں خود اِنَّ اللَّهِ يُحِبُّ الْجَمَال يُحِبُّ الْجَمِين وَيُحِبُّ الْجَمَال اب دیکھئے اللہ خود حسین ہے صاف سترا ہے اللہ صاف ستروں کو پسند کرتا ہے اِنَّ اللَّهِ يُحِبُّ الْتَوَّابِين وَيُحِبُّ الْمُتَطَاحِرِين اللہ پسند کس کو کرتا ہے آپ پوچھیں قرآن سے وہ کہتا ہے صاف رہنے والوں کو پاک رہنے والوں کو نجس ہو گندے کپڑے پہنے ہو گندہ بن کے بیٹھا ہو وہ ولی ہو سکتا ہے آپ وحبی تو نہیں بن گے اب یہ جملہ کہنے والے تو وحبی ہوتے ہیں کہ جو گندے آدمی کو ولی نہ مانے وہ کیا ہو جاتے ہیں وحبی ہوتے ہیں آپ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے نا اِنَّ اللَّهِ يُحِبُّ الْتَوَّابِين وَيُحِبُّ الْمُتَطَحِرِين اللہ چونکہ توبہ کرنے والا بھی پاک ہو جاتا ہے اللہ نے توبہ کرنے کے ساتھ پاکیسگی کا ذکر کیا اَتْتُحُورُ شَطْرُ الْإِمَانِ صفائی ایمان کا جز ہے جو صاف نہیں وہ مومنی نہیں تو اب یہ فرمایا پہلی نماز کا حکم حضور کو حضور کے نواسے نے کربلا میں گردن کٹا دی نماز نہیں چھوڑی یہ ہے کربلا کا میسج کہ میرے نانا کو فصلی اللہ نے کہا تو میں کربلا میں بچے زبا ہو رہے ہیں لیکن نماز نہیں چھوڑا یہاں پہ کربار کے لیے نماز چھوڑ دی جاتی ہے یا نوکری کے لیے یہاں پہ پیسہ کمانے کے لیے یا بچوں کو جی ابھی ٹویشن جا رہے ہیں ابھی تھکے ہوئے آئے ہیں ابھی سونے دیں نماز چھوڑ دیں نماز نبی کو معاف نہیں تو آپ جیسے اور میرے جیسوں کو معاف ہو سکتی ہے نبی تو معصوم ہے نبی تو بخشے بخشائے ہیں نبی تو ہی معصوم پھر بھی اللہ کہہ رہا ہے فصلی نماز پڑھئے میرے پیغمبر کس کی نماز کس کے لیے پڑھنی ہے لربی کا اپنے رب کے لیے اور قربانی کریں زبا کریں کس کے نام کا ونحر اللہ کے نام کی قربانی کریں عبادت کی تین قسمیں ہیں ٹوٹل عبادت کی آپ کی پوری زندگی میں جو عبادت ہے اس کی ٹوٹل تین قسمیں ہیں پہلی قولی عبادت عملی عبادت باڈی کے ساتھ جو ہوتی ہے بدنی اور مالی عبادت آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو دو عبادت کی قسمیں آگئیں ایک قولی اور ایک عملی اللہ اکبر ساتھ عمل ہوا اب تیسری عبادت کی قسم ہے قربانی میں فسلی فسلی لربی کا ونحر اب یہ تینوں قسمیں عبادت کی کس کے لیے ہوں گی اللہ کے لیے نماز سجدہ کس کے لیے ہے رکوع کس کے لیے ہے جھکنا کس کے لیے ہے مانگنا کس سے ہے دینے والا کون ہے ہر جگہ موجود کون ہے صدقہ کس کے لیے ہے خیرات کس کے لیے ہے دمبہ زبا کس کے لیے ہے بکرہ زبا کس کے لیے ہے دیکھ پکانی کس کے لیے ہے ایک تاریخ کو پکائیں گے کس کے لیے دس تاریخ کو پکائیں گے کس کے لیے یارہ تاریخ کو پکائیں گے کس کے لیے بارہ تاریخ کو پکائیں گے کس کے لیے یاروی بھی اللہ کے لیے باروی بھی اللہ کے لیے بکرہ بھی اللہ کے لیے دیکھ بھی اللہ کے لیے مرگی بھی اللہ کے لیے گوشت بھی اللہ کے لیے یہ جو کرتا ہے وہ سورہ کوسر کا صحیح عمل کرنے والا بن جاتا ہے اب دیکھ پکائی فلان کے نام کی تو آپ نے سورہ کوسر پہ عمل کیا آپ کہیں دیکھ اللہ کے نام کی سواب حضرت حسین کو بکرہ اللہ کے نام کا سواب غوث پاک کو یہ تو ٹھیک ہے لیکن آپ کہیں کہ یہ دیارہ طریقوں دیکھ کس نام کی ہے غوث پاک کے نام کی حرام ہو جائے گی آپ کہیں اللہ کے لیے ہے سواب غوث پاک کو سواب میرے اببا جی کو فلاں میرے دادا کو سواب اہلِ بیعت کو سواب وہ پہنچ گئی کیونکہ نام اللہ کا ہوگا سواب کسی اور کو پنچانا ہوگا لیکن آپ نے کہا اللہ کے نام کی نہیں ہے جی غوث پاک کے نام کی ہے پنچتن پاک کے نام کی ہے تو یہ دیکھ جائز نہیں رہے گی تھوڑا سا اینگل چینج کرنا ہے ہم یہ نہیں کہتے ان کے نام کا صدقہ نہ کریں ہم کہتے ہیں اللہ کے نام کا کریں سواب ان کو پہنچائے بات سمجھ آئیے اب یہ سورہ کوسر بتا رہی ہے فَسَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرَ آپ کا جو دشمن ہے اِنَّا شَانِيَكَهُوَ الْاَبْتَرِ میرے پیغمبر اس کو بے نام و نشان کر دوں گا آپ کا سکہ قیامت تک آپ کا ذکر قیامت تک آپ کی عظمت قیامت تک آپ کی شان قیامت تک آپ کا چرچہ قیامت تک آپ کا نام قیامت تک بلکہ قیامت تک نہیں جنت میں بھی ذکر حضور کا ہوگا چرچہ حضور کا ہوگا شان حضور کی ہوگی لیکن آپ کے دشمنوں کا نام ختم ہو جائے گا کوئی نام نہیں لینے والا ہوگا لیکن حضور کے غلام قیامت تک ہیں رہیں گے حضور کا چرچہ قیامت تک ہے رہے گا اور ہر جگہ حضور کا ذکر ہوگا بلکہ وہ مجلس نہیں ہوگی اللہ کی محبوب جس میں حضور کا ذکر نہیں ہوگا تو اب آپ دیکھئے اللہ نے کہا وہ کام میں کروں گا اللہ نے کیا یا نہیں کیا حضور کو کوئی محنت کرنی پڑی اب علامہ ابن کثیر کہتے ہیں حضور علیہ السلام کے بیٹے کیوں فوت ہوگئے تھے بچے کیوں نہیں تو ایک نکتہ یہ لکھا کہ حضور علیہ السلام کے بعد اگر آپ کا بیٹا کوئی بچ جاتا اللہ نے صاف کہہ دیا مَا قَانَ مُحَمَّدٌ عَبَاءَ حَدٍ مِنْ رَجَالِكُمْ وَلَاكِرْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ فرمایا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری رسول ہیں اللہ کہہ رہا ہے لیکن یہ کسی مرد کے باپ نہیں ہیں جوان مرد کے بچے چھوٹے فوت ہوگئے تھے جوان مرد کے باپ کیوں نہیں ہیں اس لیے کہ ان کا بیٹا کوئی جوان ہوا ہی نہیں مو بولا بیٹا تھا آپ کا زیت اللہ نے کہا یہ آپ کے بیٹے نہیں ہیں مو بولا بیٹا نہیں ہوتا اب اللہ نے کہا کہ جوان آپ کا بیٹا کوئی نہیں ہوا وجہ کیا ہے نکتہ یہ ابن کثیر نے لکھا اپنی تفسیر کے اندر کہ اگر حضور علیہ السلام کا بیٹا جوان ہو جاتا اور ان سے نسل آگے چلتی تو امت کے اندر کچھ گمراہ لوگ کھڑے ہو جاتے اور وہ یہ گمراہی والا عقیدہ بنا لیتے کہ دعود علیہ السلام کا بیٹا حضرت سلیمان نبی بن سکتے ہیں یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف نبی بن سکتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسخاق نبی بن سکتے ہیں اور اگر یہ نبی یحییٰ علیہ السلام حضرت زکریہ کے بیٹے نبی بن سکتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت حارون نبی بن سکتے ہیں تو محمد الرسول اللہ کا بیٹا نبی کیوں نہیں بن سکتا تو لوگ ختم نبوت کا عقیدہ چھوڑ دیتے اور ختم نبوت سے پیچھے ہٹ جاتے اور امت کے اندر ایک بہت بڑا فرقہ حضور کے بعد حضور کے بیٹے کو نبی مان لیتا یوں ختم نبوت پہ آنچ آتی اللہ نے ختم نبوت کے دفاع کے لیے حضور کو آزمائش دی اور حضور کے بیٹوں کو بچپن میں اٹھا لیا تاکہ مسلمانوں کو پتا چل جائے کہ ختم نبوت ایک بہت مضبوط اللہ کی طرف سے عطا کیا ہوا عقیدہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں بن سکتا کوئی رسول نہیں بن سکتا اگر بننا ہوتا تو اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد کو زندہ رکھتا آپ کے بیٹے نبی بنتے ہمارے نبی آخری ہیں اور ہمارے نبی پہ نبوت ختم ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ختم نبوت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ رب اللہ سنتے ہیں